واقعہ حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ و قسط نمبر 131 اپنا اسلامیک سٹوڈیو ناظرین دو ہی دن گزرے ہوں گے کہ سپاہ سلار عمر بن آس نے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح و بعد نماز فجر بابلیون کی طرف کوچھ ہوگا اور اس شہر کو محاصرے میں لیا جائے گا یہ توقع ہی نہیں تھی کہ رومی کلے سے باہر آ کر لڑیں گے زہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک جاسوس بابلیون سے آیا اس نے عمر بن آس کو یہ خبر سنائی کہ رومی باہر آ کر لڑیں گے جاسوس نے بابلیون کی فوج کو کھلی لڑائی کی مشک کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہاں بنائے ہوئے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اب مکوکس اور تھیوڈور محاصرے میں نہیں آئیں گے بلکہ بابلیون سے دور آ کر مجاہدین اسلام کو للکاریں گے عمر بن آس نے اسی وقت اپنے سالاروں کو طلب کیا اور خوشخبری کے انداز سے یہ خبر سنائی تمام سالار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے انہیں پوری امید تھی کہ رومیوں کو میدان کی کھلی جنگ میں ٹکنے نہیں دیں گے عمر بن آس نے سب سے پہلے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے رومیوں کو لاکر لڑانا تھا پھر انہوں نے سالاروں کو لڑائی کی ترتیب سمجھا دی یہ بھی کہا کہ پیشتر اسکے کے رومی شہر سے نکل کر کسی اور جگہ للکاریں فوراں کوچ کر کے اپنی پسند کی میدان میں پہنچ جائیں رومی مجبور ہو جائیں گے کہ وہاں آئیں عشاء کی نماز کے وقت بابلیون سے ایک اور جاسوس آ گیا جس نے سپہ سالار عمر بن آس کو یہ اطلاع دی کہ آج دوپہ رومی فوج شہر سے نکل آئی ہے اور اس کا رخ این شمس کی طرف ہے اس جاسوس نے رومی فوج کی تعداد بھی بتائی جو مجاہدین کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ تھی سپہ سالار عشاء کی نماز کی امامت کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجاہدین سے یوں خطاب کیا کہ پہلی بار رومی کھلے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی تعداد ہم سے بہت ہی زیادہ ہے تم نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جس نے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود ہمیں نیل تک پہنچا دیا ہے اسلام کے مجاہدوں میں ایک بات پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں وہی بات اب بھی کہوں گا اگر میدان جنگ سے ہمارے قدم اکڑ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا ہمارا تو نام و نشان کی مٹ جائے گا مصر میں اسلام کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اس خطاب کے بعد عمرو بن آس نے کہا کہ صبح و نماز فجر کے فوراں بعد کوچھ ہوگا یہ تو انہوں نے رات کو ہی لشکر کو بتا دیا تھا کہ رومی فوج باہر نکل آئی ہے اور اب اس کا ارادہ کھلے میدان میں لڑنے کا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن آس کی جنگی پولیسی اور چالے خالد بن ولید کے این مطابق تھی انتہائی خوف نہ خطرہ مول لینے میں یہ دونوں تاریخ ساتھ سپاہ سالار ایک جیسے تھے عمرو بن آس نے فوج کی ترتیب سالاروں کو سمجھا دینے کے علاوہ ایک اقدام یہ کیا کہ پانچ پانچ سو جانبازوں کے دو دستے الگ کر دیئے ایک دستے کے قائد خارجہ بن حضافہ اور دوسرے کے مقداد بن اسوت تھے یہ صحابی تھے اور کمک کے ساتھ ایک دستے کی سالار کی حیثیت سے آئے تھے این شمز اور بابلیون کے درمیانی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی تھا جس میں بڑے بڑے کشادہ غار بھی تھے اس علاقے کو بنو وائل کہتے تھے ایک جانباز دستے کو بنو وائل کے غاروں کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرے کو امہ دنین کی قریب ایک پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ جانے کو بھیج دیا گیا ان دونوں دستوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے نماز فجر کے فورم بعد باقی لشکر نے کوچ کیا آج اس علاقے کو عباسیہ کہتے ہیں جہاں یہ لشکر جا پہنچا اس دور میں یہ وسیع اور میدان ریگستانی ہوا کرتا تھا حسب معمول جاسوس مختلف بیروپوں میں آگے بھیج دیے گئے تھے ادھر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جنہوں نے تھیوڈور کو جا کر اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر عباسیہ کی طرف آ رہا ہے تھیوڈور یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوا اس نے اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ اسے توقع یہ تھی کہ مسلمان اینے شمس کے کھنڈروں سے باہر نہیں آئیں گے اور انہیں مار بھگانے میں مشکل پیش آئے گی تھیوڈور نے اپنی فوج کو وہیں روک لیا سلطنت روم کے جان بازو تھیوڈور نے بلند اور جوشیلی آواز میں اپنی فوج سے خطاب کیا تمہارا دشمن آج تک تمہیں بزدل اور کمزور سمجھ رہا ہے آج وہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے آ رہا ہے اس کی تعداد تمہاری تعداد کے نصف بھی نہیں ہے آج ثابت کر کے دکھا دو کہ بزدل کون ہے اگر تم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اتنے زرخیز اور خزانوں سے بھرے ہوئے ملک سے محروم کر دیے جاؤ گے سلطنت روم بہرہ روم کے پار سکڑ جائے گی پھر تمہاری قسمت میں مسلمانوں کی غلامی یا بہرہ روم میں ڈوب مرنا لکھ دیا جائے گا آج قسم کھالو کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کٹ کر اس ریگستان میں پھینک دو گے تاریخ میں آیا ہے کہ تمام فوج نے بلند آواز میں خدا کے نام پر قسم کھائی کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ جانے دے دیں گے معزیز ناظرین میدان جنگ این شمس اور بابلیون سے دور نہ تھا سورج جب سر پر آیا اس وقت دونوں طرف کی فوج آمنے سامنے صف آرہ ہو چکی تھی عمرو بن آس درمیان والے دستوں کے سامنے گھوڑے پر سوار تھے ادھر تھیوڈور بھی اپنی درمیان والی فوج کے سامنے گھوڑے پر سوار تھا عمرو بن آس کے کہنے پر ان کا ایک محافظ سوار آگے بڑھا اور بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ حملے میں پہل تم کرو تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے کہ عرب کے مسلمانوں نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا عمرو بن آس کے اس محافظ نے اپنا اعلان ختم ہی کیا تھا کہ تھیوڈور نے حملے کا حکم دے دیا عمرو بن آس کے پہلے دی ہوئی ہدایت کے مطابق پہلو والے دستے اور زیادہ دائیں اور بائیں کو چلے گئے سپا سالار نے دیکھ لیا تھا کہ رومی ایک حجوم کے مانند حلہ بول رہے ہیں یہ انہیں پہلے کی توقع تھی اس کے مطابق انہوں نے مجاہدین کو ہدایت دے رکھی تھی جب مجاہدین کے پہلو والے دستے اور زیادہ باہر کو ہو گئے تو اس کے مطابق رومی سواروں کو بھی پھیلنا پڑا عمرو بن آس یہی چاہتے تھے عمرو بن آس نے بڑھتے ہوئے رومیوں کا سامنا کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دستوں سے کہا کہ لڑتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا تاکہ دشمن اور آگے آجائے تاریخ میں اس لڑائی کو مارکہ این شمس کہا گیا ہے اور یہ بھی کہ مصر کی لڑائیوں میں یہ مارکہ سب سے زیادہ خون ریز اور تیز تھا کیونکہ وہ ایسا ریکزار تھا جس میں ریت کے ساتھ بٹی بھی تھی اس لیے جس قدر زیادہ گرد اٹھی کہ دونوں طرف کے آدمی اس میں چھپ گئے اور دوست اور دشمن کی پیچان محال ہو گئی مجاہدین کے جو دستے دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے انہیں ان کے سالار دشمن کے پہلووں میں لے گئے اور پہلووں سے حاملہ کیا جس سے دشمن کے سپاہی کٹنے لگے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رومی دونوں پہلووں کے دباؤ سے اندر کوئی کٹھے ہونے لگے جس سے ان کے لیے پینترے بدلنے کی جگہ نہ رہی ان کے گھوڑے آگے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے موزیز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 132 میں دیکھنا مت بھولئے گا